السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کار لے اور بیل کے نوٹیفکیشن کو بھی آل پر سیلیکٹ کار لے تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور اب آپ ہم کو ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ان بیڈوں کی طرح اور یہ دیکھئے کتنی صحت ماند اور خوبصورت ہے اور یہ بیڈ جو کاس کھاتی ہیں ان کو بہت پسند ہے اور یہ دیکھئے کتنی خوبصورت لگتی ہیں اور ان کا بچہ جھے مہینے کا قربانی کو لگتا ہے اور یہ ہی دلدہا پر قربان بھی کی جاتی ہے اور ان کی قیمت بھی انتہائی مناسب میں مل جاتی ہیں اور یہ ان کا بچہ بھی بیس تھی تیس ہزار تک کا مل جاتا ہے کے ساتھ ایک ڈنکی بھی آیا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں گدہ بھی کہتے ہیں اور یہ ان کے لیے پٹھے لانے کے لیے انتہائی مفید ہے اور یہ ان کے پٹھے ڈونے میں کافی کام آتا ہے کچھ بکرے بھی ہیں جو بکروں پر زیادہ محنت لگتی ہے بیڑوں کے مقابلے میں بکرے زیادہ محنت لیتے ہیں اور ان کے لیے زیادہ چارے کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور ان کے لیے زیادہ بکروں کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے زیادہ چارے کا انتظام کرنا پڑتا ہے جس کے مقابلے میں بیڑے نیچے سے بھی کھا لیتی ہیں لیکن بکرے اوپر والے درختوں کو مو مارتے ہیں چلے اب ہمیں گھر کو بھی جانا ہے اور یہ بھی اب ان کا محلق بھی ان کو لے کر گھر کو جا رہا ہے اور اب ہم بھی گھر کو واپی چلتے ہیں اور شام کا وقت ہو رہا ہے اور ان کا جانے کا بھی ٹائم ہو چکا ہے اور یہ بیڑے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتی اور ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اگر ہم اور کسی چیز کی بنانے لگی تو اور ٹھیک ہے اللہ حافظ اور ملاقات ہوگی نیک چلیو کے ساتھ تب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ اور یہ جانے سے پہلے آپ کو بکرہ بھی دکھا دیتے ہیں اس کو باندھا گیا ہے کیونکہ یہ جند سے الگ ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر باگ جاتا ہے اللہ حافظ